نمسکار میں احمر مستی خان بول رہا ہوں اور میں ہوں بانی امریکن فرینز آف بلوچستان کا ہم یہاں واشنگٹن ڈی سی میں بلوچوں کے حقوق انسانی حقوق اس کی تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچوں کو ان کی تمام بنیادی ان کے حقوق ملنے چاہیے اور بلوچوں کو پاکستان کی فوج اس کی آئی ایس آئی اس کی ملٹری انٹیلیجنس اور فرینٹیر کورس سے ان کی آزادی ملنی چاہیے یہ بہت لازمی چیز ہے یہ مجھے تو عجیب سی حیرت ہوتی ہے آج صبح میں بات روم میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دوست نے مجھے میسج کیا دوست بڑے مہربان دوست ہیں ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں کبھی ملا بھی نہیں لیکن ان کو میرا سلام ان کو میرا نمسکار وہ بھارت ماتا کی بیٹے ہیں اور انہوں نے ابھی کچھ مہینے پہلے ہی ہماری تنظیم کے لیے دس ڈالر بتا نہیں دوست نے کیسے ہمت کر کی بیجی میں ان کا مشہور ہوں کہ انہوں نے مجھے آج صبح یہ بتایا میں بات روم میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہر کوئی بات روم میں بیٹھ کے بھی سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں تو میں سمارٹ فون پہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے وہ میسج آئی کہ بھئی کیا ہو رہا ہے آپ کے پیج پہ ایک پیج میں نے بنایا ہوا تھا وہ اپنا بلوک کے لیے جس میں میری اول فول ساری قسم کے بقواس بھی اس میں میں نے ڈالا ہوا تھا بہت سارے دوستوں نے اس کے مانگے تھے کہ بھئی ہم بھی اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کریں میں نے کہا بھئی یہ میرا پیج ہے میں اس کو کسی کے لیے دینے کو تیار نہیں ہوں تو آپ دیکھ سکریں ابھی بھی اسی امریکن فرنڈز اور بلوچستان میں وہ انہوں نے اپنے بقواس ڈالرے ہوئے ہیں آئیس آئی والوں نے پاکستان زندہ باد پاکستان کے فوج کو جو ہے وہ ببر شیر کے طور پر بتایا ہوا ہے یہ فوج ایسی زلیل قسم کی فوج ہے مرسنری جو پیسے پر لڑائی کرتی ہے انہوں نے بنگال میں کیا حالت کیا تھا گریب لوگوں کا تین ملین بنگالیوں کا قتل عام کیا تھا لاکھوں بنگالی عورتوں کے ساتھ انہوں نے زنا کیا تھا ان کے کیا حرکات ہیں آج ہمارے بلوچوں کے ساتھ یہ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں وہ نوجوانوں چھوٹا ہمارے نوجوانوں کو اٹھایا ہوا ہے وہ چھوٹا معصوم بچہ آفتاب یونس نو سالہ اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں کہ ان کے جو والد ہیں رحیم بلوچ وہ ہمارے پرانے دوست لالا منیر اور شہید غلام محمد کے ساتھی تھے بی این ایم میں اور بی ایس او کے وہ رہنما تھے ان کے بچارے کے چھوٹے نو سالہ بیٹے کو آفتاب یونس کو اٹھا کے لے گئے ہیں ان کے نام محمد رحیم تھا اب اور دوسرا وہ دوسرا الفت الفت الطاف اس کی عمر گیارہ سال اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں اٹھائیس اکتوبر سے آج تک پتہ نہیں ہے کہ یہ بچے ہمارے کہاں ہیں ہمارے عورتوں کے ساتھ عورتوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں مارے یہ کیا ان کی کیا یہ آیت سائی کیا کر رہی ہے افغانستان میں ہر روز خون کا خون کی حولی یہ خیل رہے ہیں پشتونوں کے زمین کو انہوں نے تباہ کیا ہوا ہے پشتون اتنے خوبصورت لوگ ہیں اتنے بہادر لوگ ہیں اتنے گہرتمند گیور لوگ ہیں ان کے ساتھ پشتونوں کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے ان کو طالبان کے طور پر پیش کیا گیا ہے ان کو سوسائیڈ بمبر بنایا گیا ہے یہ کشمیر کے اتنے اچھے پنڈت اتنے پیارے اتنے خوبصورت پنڈت پھر تقریباً پانچ لاکھ سے زیادہ ان کے اوپر دعویٰ بول کے آج تیس سال سے اوپر ہو گئے ہیں ان کو اپنے تقریباً تیس سال ہو رہے ہیں ان کو اپنے گھر سے گرد بدر کر دیا گیا ہے یہ سارا کچھ یہ فوج اور آئی ایس آئی کر رہا ہے چارہ ہے چینی جو ہے آج چینی جو ہے ان کی آفیشل لینگویج ہو گئی ہے تو یہ جو چائنیز زبان ہے وہ اب پاکستان کی آفیشل لینگویج بن گئی ہے اب ہم کیا کہیں اس تیس پہ دیکھ لیں پہلے کہتے تھے ہمارے اببہ یہ جو کہتے ہیں پاکستانی ہمارے اببہ عرب تھے اب ان کے اببہ جو ہے اببہ جی ان کا چینی بن گیا ہے ان کی مرضی ہے یہ پنجابی جو کچھ بھی کرے ہماری تو بلوچوں کا جان چھوڑے بھئیا سندھیوں کا بیچاروں کا جان چھوڑے پختونوں کا جان چھوڑے مہاجروں کا جان چھوڑے یہ کیا انہوں نے بدماشی لگائی ہوئی ہے اس قسم کے حرکات سے کیا فائدہ ہے بھئیا یا میرے پیج کے اوپر آئے سائے زندہ بات پاکستان زندہ بات اچھا آپ کیا میں آپ کو کیا بتاؤں یہ کون سے بھئی یہ کون سے آپ لاہور کے جو ہے وہ چکلے والی بات کر رہے ہیں فیس بک پہ آ کے یہ کون سے زیب دیتی ہے آپ کو یہ کیا ہے بھئیا آپ کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے پاکستان کے فوجیو سن لو آپ کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے میں امریکن ہوں آج میں یہاں امریکن فرینڈز اور بلوچستان میری امریکی تنظیم ہے آپ نے ہمارے ساتھ پنگا کیا ہے آپ کا ہشر نشر ہم کر دیں گے آپ نے پہلے میرے ملک کو نقصان پہنچایا تھا آج سے سو سترہ سال پہلے میرے دوسرے ملک کو امریکہ کو پہلا ملک تو آپ نے قبضہ کیا ہوئے بلوچستان اپنے باپ کو بلائے ہوئے چائنا کو ہمارا آپ سے کیا لینا دینا بھئی ہمارے ساتھ اچھے ہمسائیگی کے ساتھ آپ رہیں آپ فوجی اپنے گھر میں رہیں ہم آپ سے یہی کہہ رہے ہیں ہمارے گھروں میں نہ گسیں ہمارے بچوں کی بے حرمتی نہ کریں ہمارے عورتوں کی بے حرمتی نہ کریں کیا ہے اس میں کونسی بڑی بری بات ہے بھئی آپ کیوں ایسے نہیں جانتے ہیں کہ پنجاب کی جو بورڈر ہے کہاں ختم ہوتی ہے بلوچستان کی کہاں شروع ہوتی ہے بھارت کی کہاں شروع ہوتی ہے افغانستان پشتونستان کی بورڈر کہاں شروع ہوتی ہے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ بھائی کیا ہے ان قسم کے بچکانہ حرکتوں سے بابا کیا فائدہ ہے آپ کو آپ صدر جائیں آپ کو ہمارا پریزیڈنٹ ڈنڈا کرنے والا ہے بمبو بمبو آئے گا امریکہ کا سمجھ رہے ہیں چینیوں کے ساتھ لگے رہے ہیں یہ میں آپ کو واحدہ کر رہا اور بھول جائیں گوادر کا خواب گوادر کا خواب آپ بھول جائیں ایک تو دوسری بھائی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے اپنے بھارتی بھائیوں سے کیا کہوں بھائی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے ہم یہاں ان قسم کے درندوں کے ساتھ ہم نبر آزمہ ہیں اور وہاں آپ دیکھ لیں کوئی بھارتی بھائیوں کو ہماری پروائی نہیں ہے ہمارا کوئی کیا بولے ہم کچھ لوگوں کو جو عوام عوام الناس ہیں ان کی ہمارے ان کے طرف ہم کہتے ہیں نمسکار ان کو ہم شکریہ کہتے ہیں جو ہمارے لئے عزت قدر رکھتے ہیں جو ہنگلاج ماتا سے پیار رکھتے ہیں لیکن بھائی میں صحیح صحیح بولوں یہ دہلی کے بابو جو بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں ان سے انہوں نے تو ہمارا کچھ آج تک کوئی امداد نہیں کیا ہے میں ان سے اپیل کرتا ہوں یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی ہمارے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج سائی کی مہربانیاں کتنی ہیں آپ تو کچھ خیال کریں یہ کیسی بات آپ لوگ کر رہے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں ہم ایک ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم بھارت ماتا کے بیٹے نہیں ہیں میں بھارت ماتا کہی بیٹا ہوں کیوں آپ لوگ ایسے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ایک ساتھ رہے ہم مل کر کام کرے ہمیں کیا آپ صرف مول کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہمیں صرف پروکسی کے طور پر ایسے نہ کرے ہم آپ کے بیٹے ہیں ہمارا ساتھ بیٹے والا سروق کرے میں بھارت ماتا سے اپیل کرتا ہوں بھارت ماتا کے بچوں سے اپیل کرتا ہوں ہماری برپور امتاد کرے بھارت ماتا کی جے ہو بلوچستان سبزبات گران گران افغانستان جوائے باغلا اور پاکستان سے زندہ باب پاکستان سے زندہ باب ٹا ٹا پاکستان بائی بائی پاکستان تا تا پاکستان بائی پاکستان نمسکر